ایک اور آئی سی سی ٹورنمنٹ اور ایک بار پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی وہی صورتحال کہ اب کون جیتے کون ہارے اور کتنے رن سے ہارے کہ ٹیم اگلے راؤنڈ تک کوالیفائی کرنے کے قابل ہو پاکستان کے پاس انڈیا کو شکست دینے کا ایک سنہری موقع تھا لیکن پھر ایک جیتی ہوئی پوزیشن سے شکست کھانے کے بعد اب پاکستان کے ٹورنمنٹ میں آگے بڑھنے کے امکانات اس کے اپنے ہاتھوں میں نہیں رہے اس بار صورتحال یہ ہے کہ سن دوہزار سات کے ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کو اپسٹ کرنے والی آئرلینڈ کو پاکستان کے لیے وہ کرنا ہوگا جو گزشتہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ نے کیا تھا اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو اپنے باقیہ دو میچ بڑے مارجن سے جیتنے بھی ہوں گے اس وقت پاکستانی مددہوں کی جانب سے یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان اگلے راؤنڈ میں جانے کا حق دار بھی ہے یا نہیں لیکن ہم اس بحث میں جائے بغیر آپ کو فیلحال یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو اب اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا گروپ اے میں ابھی پانچ میچ باقی ہیں اور اگلگ بگ تمام میچوں کے نتائج ہی پاکستان کے لیے اہم ہیں پاکستان آج شام ساڑھے سات بجے کینیڈا سے مددہ مقابل ہوگا جبکہ اس کا گروپ میں آخری میچ آئرلینڈ کے خلاف سولہ جون کو آئرلینڈ کے خلاف اسی وقت پر ہوگا ادھر امریکہ اپنا اگلا میچ انڈیا جبکہ آخری میچ آئرلینڈ کے خلاف بارہ اور چودہ جون کو کھیلے گا جبکہ انڈیا کے گروپ کا آخری میچ کینیڈا کے خلاف ہوگا ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ پاکستان امریکہ سے اپسر شکست اور انڈیا سے ایک جیتی ہوئی پوزیشن سے ہارنے کے باعث اس پوزیشن پر پہنچا ہے بہت زیادہ کم نہیں ہوا پاکستان اس وقت گروپ میں بغیر کوئی میچ جیتے نیٹ ران ریٹ کی بنیاد پر تیسرے نمبر پر ہے اس وقت پاکستان کا نیٹ ران ریٹ منفی صفر اشاریہ ایک پانچ ہے پاکستان کا پہلا میچ کینیڈا کے خلاف ہے جہاں اب سے نہ صرف فیصے جیتنا ہوگا بلکہ بڑے مارجن سے فتح حاصل کرنی ہوگی اس سے اگلے روز یعنی 12 جون کو انڈیا اور امریکہ مدد مقابل ہیں جہاں پاکستان کو انڈیا کی بڑی فتح کی امید کرنی ہوگی امریکہ کا آخری میچ 14 جون کو آئرلینڈ کے خلاف ہے جو اوپر والے دونوں نتائج پاکستان کے حق میں آنے کے بعد اہمیت اختیار کر جائے گا اگر آئرلینڈ امریکہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے اپنے آخری میچ یعنی 16 جون کو آئرلینڈ کے خلاف میچ میں صورتحال واضح ہو جائے گی اور اسے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اسے میچ کتنے مارجن سے جیتنا ہے امریکہ اپنا کوئی بھی میچ جیتے یا پاکستان کوئی بھی میچ ہارے یا بارش کے باعث دونوں ٹیموں کا کوئی بھی میچ منسوخ ہو تو امریکہ اگلے راؤنڈ میں پہن جائے گا یہاں یہ بھی واضح رہے کہ پاکستان کی طرح آئرلینڈ کے بھی دو میچ رہتے ہیں لیکن اس کا نیٹ رن ریٹ منفی ایک اشاریہ ساتھ ہے خیال رہے کہ پاکستان کی ٹیم کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپس میں کارکردگی ماضی میں خاصی اچھی رہی ہے اب تک آر ٹورنمنٹ کے دوران پاکستان کی ٹیم تین مرتبہ ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچی ہے جبکہ صرف دو ٹورنمنٹ سے آنی دوہزار چودہ اور سولہ کے ورلڈ کپس میں پاکستان سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے تاہم مشکل موقع سے دوسری ٹیموں کے نتائج کے سہارے اگلے راؤنڈ میں پہنچنے کی روایت ویسے تو خاصی پرانی ہیں لیکن یہ سن انیس سو بانوے کے ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان کے سفر میں خاصی آیاں تھی جب پاکستان کو کہیں بارش اور کہیں دوسری ٹیموں کے نتائج نے بچا لیا تھا اس کے بعد سے پاکستان کی ٹیم کو سن دوہزار نو کی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا اور پھر سن دوہزار بائس کی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی امیدیں نیدر لینڈز اور جنوبی افریقہ کے میچ پر تھی جہاں نیدر لینڈ نے جنوبی افریقہ کو اپسر شکست دی اور یوں پاکستان پہلے سیمی فائنل اور پھر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا سن دوہزار بائس میں بھی پاکستان کو انڈیا اور پھر زمبابوے کی ٹیم سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس وقت بھی یہ بحث تھی کہ کیا یہ ٹیم سیمی فائنل تک پہنچنے کی حق دار بھی ہے